ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولیوڈ فلم انڈسٹری سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ ویورز کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں اور ویور آج کی سوڈیو میں ہم ٹاپ کنٹی ہائیس گروسیم موویز آف نائنٹین سکسٹی ٹو ان کی تمام تحصیلات ویجائر باکس آفیس کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویور ہماری آج کی ویڈیو بھی ہماری چینل کے بہت سارے ویورز کی فرمائش پر بنایا جارہا ہے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرین 1962 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر ٹوئنٹی پر رینے والی فلم کا نام ہے سوتیلا بھائی اس فلم کو ڈارک کیا تھا مہش کوئل نے اور ان کی لیڈ تاس میں گروہ داد پرانی تھی اور راج کمار شامل تھے اور یہ ایک فیملی ڈراما موی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 20 سے 22 لیکس کے درمیان اور اس نے ان کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے تھے 32 لیکس اور ان کے ورڈ وارڈ روز کلیکشن تھے 55 لیکس اور باکس آفیس پر سوتیلا بھائی ایک ایفریس فلم قرار دی گئی تھی 1962 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 19 پر رینے والی فلم کا نام ہے سورت اور سیرت اس ان کو رارک کیا تھا رجنیش بھیل نے اور ان کی لیڈ کاس میں دھرمیندر نوتن اور کے این سنگ شامل تھے اور ایک فیملی ٹراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 20 لیکس اور فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 34 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 55 لیکس اور باکس آفیس پر سورت اور سیرت یہ ایک ایفریس فلم قرار دی گئی تھی 1962 میں نمبر 18 پر رینے والی فلم کا نام ہے بات ایک رات کی اس لیڈ کاس میں شنکر بینر جی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں دیوانن وحیدہ ریمان اور جونی وکر شامل تھے اور یہ ایک میسٹری رومینٹک تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.9 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 25 لیکس اور اس لیڈے میں کلیکشن ہوئے 36 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن تھے 65 لیکس اور باکس آفیس پر بات ایک رات کی ایک ایفریس فلم ثابت ہوئی تھی 1962 میں نمبر سیونٹین پر رہنے والی فلم کا نام ہے پرین پتر اس لیڈ کاس میں ششی کپوٹ چاند عثمانی اور راجندرناچ شامل تھے اور یہ ایک رومینٹک گراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 22 سے 25 لیکس کے درمیان اور اس لیڈے میں کلیکشن تھے 38 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن تھے 72 لیکس اور باکس آفیس پر پرین پتر ایک ایفریس فلم کرا دی گئی تھی 1962 میں نمبر سکسٹین پر رہنے والی فلم کا نام ہے ڈاکٹر ویڈیا اور اس لیڈے میں کلیکشن تھے راجندر باڈیا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں منوج کمار اور ویجنتی مالا شامل تھے اور ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 26 سے 30 لیکس کے درمیان اور اس لیڈے میں کلیکشن ہوئے 40 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن ہوئے 77 لیکس اور باکس آفیس پر ڈاکٹر ویڈیا ایک ایفریس فلم کرا دی گئی تھی 1962 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 15 پر رہنے والی فلم کا نام ہے ساہیب بی بی اور گینگ سٹار اس لیڈے میں کو ڈاریک گیر تھا ابرار علوی نے اور فلم کی لیڈ گاتھ میں مینہ کماری گرودت اور وحیدہ رحمان شامل تھے اور یہ ایک میزیکل ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا عجب تھا 40 لیکس اور اس لیڈے میں کلیکشن ہوئے 42 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن تھے 83 لیکس اور باکس آفیس پر صاحب بی بی اور گینگ سٹار یہ ایک فلا فلم ثابت ہوئی تھی 1962 میں نمبر 14 پر رہنے والی فلم کا نام ہے شادی اور اس لیڈ گیا تھا آر کرشنن میں فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر، منوش کمار، سائرہ بانو شامل تھے اور یہ ایک ایکشن کومیڈی راما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.2 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 25 لیکس اور اس لیڈے میں کلیکشن ہوئے 45 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ وارڈ گروس کلیکشن تھے 87 لیکس اور باکس آفیس پر شادی ایک ایک اپ آو ایوریز فلم کرا دی گئی تھی اور ویور 1962 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 13 پر رہی فلم میں چپ رہوں گی اس فلم کو ڈاریک گیا تھا اے بھیم سنگھ نے اور فلم کی لیڈ گاس میں مینا کماری، سنیل دات شامل تھے اور یہ ایک فیملی دراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 25 لیکس اور اس لیڈے میں کلیکشن میں 48 لیکس اور فلم کے ورڈ وائٹ گروز کلیکشن تھے ون کروڑ اور باکس آفیس پر میں چپ رہوں گی ایک اپ آو ایوریز فلم ثابت ہوئی تھی 1962 میں نمبر 12 پر رہنے والی فلم کا نام ہے ہاف ٹکٹ اور اس لیڈ گیا تھا کالی دات نے فلم کی لیڈ دات میں کشور کمار، مدوبالا اور پران شامل تھے اور یہ ایک میزیکل کومیڈی ایمپرویمنٹنگ موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 28 سے 30 لیکس کے درمیان اور اس لیڈ کے انڈیا میں کلیکشن میں 50 لیکس اور ان کے ورڈ وائٹ گروز کلیکشن تھے ون کروڑ 5 لیکس اور باکس آفیس پر ہاف ٹکٹ ایک آباو ایوریز فلم ثابت ہوئی 1962 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 11 پر رہنے والی فلم کا نام ہے سن آف انڈیا اور اس لیڈ کو داریک کیا تھا محبوب خان نے جنہوں نے مدھر انڈیا کو بھی داریک کیا تھا انڈین فلم انڈسٹری کی ایک کلاسک مووی مدھر انڈیا کو داریک کیا تھا محبوب خان نے سن آف انڈیا کی لیڈ تاس میں کمل جیت اور سیمی گریوال شامل تھے اور یہ گراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.8 سٹار دیے گئے تھے مدھر انڈیا کی ڈاریکٹر نے سن آف انڈیا کا بجٹ کافی ہائی رکھا تھا سیونٹی لیکس کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں سکسٹی لیکس کے کلیکشن کیے اور فلم کی آورڈ وارڈ کلیکشن میں ون کروڑ ایٹین لیکس اور باکس آفیس پر سن آف انڈیا ایک سلو فلم قرار دی گئی تھی نائنٹین سکسٹی ٹو میں کلیکشن کے حساب سے نمبر ٹین پر رہنے والی فلم کا نام ہے سنگیت سمرات تانسین اس انہوں کو ڈاریکٹ کیا تھا ایس این تریپارڈی نے اور ان کی لیڈ کاس میں بھارت بشن انیتا گوہا اور دیویڈ شامل تھے اور یہ ایک بائیوگریافیکل میزیکل ڈراما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سکس پوائنٹ ایٹ سٹار دی گئے تھے فلم کا بجٹ تھا تھرڈی لیکس اور فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے سکسٹی فائٹ لیکس اور فلم کے ورل وارڈ پروس کلیکشن ہوئے ون کروڑ ٹوینٹی فائٹ لیکس اور باکس آفیس پر تانسین ایک سیمیہ ہٹ فلم کرا رہی گئی تھی 1962 میں نمبر 9 پر رینے والی فلم کا نام ہے چائنا ٹاؤن اس فلم کو ڈریک کیا تھا شکتی سمانتا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامی کپور شاکیلا اور ہیلین شامل تھے اور یہ کومیڈی کرائیم رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سکس پوائنٹ نائن سٹار دی گئے تھے فلم کا بجٹ تھا تانسین ایک سکس پوائنٹ نائن سٹار دی گئے تھے وارڈ گروس کلیکشن تھے ون کروڑ فورٹی ایٹ لیکس اور باکس آفیس پر آر تی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور فرین نائنٹین سکسی ٹو میں کلیکشن کے حساب سے نمبر سیون پر رینے والی فلم کا نام ہے انپرڈ اس انوں کو ڈریک کیا تھا موہن کمار میں اور ان کی لیڈ کاس میں مالا سینا والراج سانی اور دارمیندر شامل تھے اور یہ ایک میزیکل رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ سٹار دی گئے تھے فلم کا بیجار تھا تھرٹی سے تھرٹی دو لیکس کے درمیان اور اس ان کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے ایٹی لیکس اور ان کے وارڈ گروس کلیکشن تھے ون کروڑ فٹی سکس لیکس اور باکس آفیس پر انپرڈ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی ٹو میں نمبر سکس پر رینے والی فلم کا نام ہے دل تیرہ دیوانہ اور اس فلم کو ڈائرک گیا تھا بی آر پانتھولو نے فلم کی لیڈ کاس میں شمی کپور مالا سنہا اور محمود شامل تھے اور یہ کومیڈی رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ ون سٹار دی گئے تھے فلم کا بیجار تھا تھرٹی سے تھرٹی دو لیکس کے درمیان اور اس فلم کے اس فلم کو ڈائرک گیا تھا رشی کےش مکرزی نے فلم کی لیڈ کاس میں دیوانن، سادنا اور نازر حسین شامل تھے اور یہ ایک میوزیکل رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ فائف سٹار دی گئے تھے فلم کا بیجار تھا تھرٹی ٹو سے تھرٹی فائف لیکس کے درمیان اور اس فلم کے اڈنے میں کلیکشن ہوئے نائنٹی لیکس اور فلم کے ورڈ وائٹ گروز کلیکشن میں ون کروڑ سیونٹی فائف لیکس اور باکس آرمس پر اصلی نقلی کھیٹ فلم ثابت ہوئی تھی نائنٹین سکٹی ٹو میں نمبر فور پر رینے والی فلم کا نام ہے ہریالی اور راستہ اس فلم کو ڈائرک گیا تھا ویجے بٹ نے فلم کی لیڈ کاس میں منوز کمار، مالا سنہ اور شیشی کلا شامل تھے اور یہ ایک میوزیکل رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سکس پوائنٹ نائن سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویجر تھا تھا تھرٹی ٹو سے تھرٹی فائف لیکس کے درمیان اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے تھے نائنٹی فائف لیکس اور فلم کے ورڈ وائٹ گروز کلیکشن تھے ون کروڑ نائنٹی فائف لیکس اور باکس آرمس پر ہریالی اور راستہ ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی ٹو میں کلیکشن کے حساب سے نمبر تین پر رینے والی فلم کا نام ہے پروفیسر اس فلم کا رائق گیا تھا لیک ٹنڈر نیا اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں شمی کپور، کالپنا اور للیتا پوار شامل تھے اور یہ کومیڈی میزیکل ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویجر تھا تھرٹی سے تھرٹی ٹو لیکس کے درمیان اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں ون کروڑ اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن تھے ٹو کروڑ فیفٹین لیکس اور باکس آفیس پر پروفیسر بھی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی 1962 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر ٹو پر رینے والی فلم کا نام ہے ایک مسافر ایک حسینہ اس فلم کو ڈاری کیا تھا راج خوصلہ نے اور فلم کی ریڈ کاس میں جوئی مکرجی، سازنا اور آجندر ناج شامل تھے اور ایک ایکشن کومیڈی مسٹری موی تھی جسے آئی ایم ڈی وی ٹیم میں سے 6.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 32 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 25 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن تھے 2 کروڑ 46 لیکس اور باکس آفیس پر ایک مسافر ایک حسینہ یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور فلم ویڈیو کو تو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے بات کرتے ہیں 1962 میں نمبر ون پر رہنے والی فلم تھی 20 سال بعد اور اس فلم کا ڈاریک گئر تھا رنگ ناگ میں اور ان کی لیڈ گاست میں بسوہ جید وعیدہ ریمان اور مدر پوری شامل تھے اور یہ ایک میوزیکل مسٹری تھرل مووی تھی جسے آئی ایم ڈی وی ٹن میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 30 سے 35 لیکس کے درمیان اور انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 50 لیکس اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن تھے 3 کروڑ 15 لیکس اور باکس آفنیس بار 20 سال بعد ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی اور اپنے سب سے ہائی کلیکشن کی وجہ سے یہ 1962 کی نمبر ون مووی ثابت ہوئی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 1962 کی top 20 ہائی سگلوسک موویز کی ڈیٹیل آپ ویور کے ساتھ شیئر کیے ویور آج کی سٹیو موجود ان top 20 ہائی سگلوسک موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون کی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ پھولیے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ